اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتظام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس ورلڈ ہندی اسلامیک یوٹیوب چینل پیارے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں والی وڈ کے بادشاہ والی وڈ کے کنگ شارک خان کے قربانی کا بکرا 2023 کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں دوستوں اس بار یعنی 2023 میں شارک خان نے کس نسل کا بکرا خریدا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے اور کس ملک سے منگبایا گیا ہے ان سب باتوں کو جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے پیارے دوستوں قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قربانی کرنا لوگوں پر واجب ہے اللہ تعالی مال و دولت سے نبازتا ہے دوستوں پوری دنیا شارک خان کو جانتی اور پہچانتی ہی ہوگی اور شارک خان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور بہت مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں دوستوں شوشل میڈیا پر یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ فیلتی جا رہی ہے شارک خان نے کروڑوں کا بکرا خریدا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کی حقیقت اور اس بات میں کتنی سچائی ہے اس پر ہم پوری تفصیل سے آگے آپ کو بتائیں گے اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو دوستوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سب سے پہلے قربانی کرنے کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں پیارے دوستوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکرائید کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل خدا کے نزدی خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں دوسری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تورک بطالہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو دوستوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر سال قربانی کیا کریں دوستوں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بکرائید کا تیوہار زلحجہ کے دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے اور پیارے دوستوں عید الفطر کے بعد اسلام کا یہ دوسرا سب سے بڑا تیوہار ہے لیکن دوستوں یہ سنت ابراہیمی اور عید العزہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسے عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد منائی جاتی ہے اسی طرح عید العزہ بھی حج پورا ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے عید العزہ کے دن یعنی کے بکرائید کے دن سارے مسلمان بھائی مل کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سارے مسلمان بھائی گلے مل کر اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں گھر آ کر سبھی لوگ اپنے پالے ہوئے جانبر پر قربانی کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور پالے ہوئے جانبروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں یاد رکھنا بکرائید پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنا بہت ہی بڑا سباب کا کام ہے اور پیارے دوستوں جو شخص بکرائید کے موقع پر قربانی کرتا ہے تو وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اور پھر بھی وہ بکرائید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ گناہگار ہوں گے لیکن دوستوں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ قربانی ایسے لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو لوگ امیر یعنی کے بہت پیسے والے ہوتے ہیں یعنی کے جن کے پاس بنگلا گاڑی اور پیسہ سب کچھ ہو تو ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے اور یہی نہیں کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جن لوگوں نے حج پورا کیا ہے ان پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے تو دوستوں آپ لوگ یاد رکھیں یہ سب باتیں گلت ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستوں قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو کر قربانی نہ کرے تو وہ گنے گار ہوگا اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے تو پیارے دوستوں یہ ضروری بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں دوستوں جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا پھر ساڑھے بابن تولہ چاندی ہو یا پھر اس کے جتنی قیمت رکم کسی کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور پھر ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے یعنی کہ ضروری ہوتی ہے اگر ایسا شخص پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص گنے گار ہوتا ہے دوستوں بکرہ اید آنے والی ہے آپ سبھی کو معلوم ہی ہوگا بکرہ اید کے موقع پر ہر مسلمان اللہ کی راہ میں مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت بکروں کی قربانی کرنا پسند کرتا ہے لیکن دوستوں یاد رکھیں قربانی انہی لوگوں پر واجب ہے جو لوگ قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں جو لوگ غریب ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے یعنی کہ غریب لوگوں پر قربانی ماف ہے دوستوں ہم بات کر رہے تھے شارک خان کے بارے میں جو والی ووڈ کے کنگ اور بادشاہ ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں بکرہ اید کے توہار کو شارک خان بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شارک خان شارک خان ہر سال بکرہ اید کے موقع پر مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت بکروں کی قربانی کرنا پسند کرتے ہیں دوستوں ہر سال کی طرح اس سال بھی شارک خان ایک بہت بڑے بکرے کی قربانی کرنے والے ہیں شارک خان نے اس سال ایک ایسا بکرہ خریدا ہے جس کی قیمت اور بزن جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دوستوں شارک خان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہی ہوگا شارک خان غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور غریبوں میں اپنے پیسے کو خرچ بھی کرتے ہیں شارک خان ہر سال بکرہ اید کے موقع پر مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت بکروں کی قربانی بھی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شارک خان عید الفطر کے بعد سے ہی بکرہ اید کے لیے بکرہ خریدنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں دوستوں اس سال یعنی کے دوہزار تیس میں والی ووڈ کے کنگ شارک خان نے ایک ایسی نسل کا بکرہ خریدہ ہے جس کو دیکھ کر آج ہر کوئی حیران ہو رہا ہے بولی ووڈ کے خبروں کے مطابق یعنی کے دوہزار تیس میں قربانی کے لیے خاص بکرہ افغانستان کی بکرہ منڈی سے منگبایا گیا ہے اور یہ بکرہ کوئی عام بکرہ نہیں ہے یہ بکرہ سب سے زیادہ بزنی بتایا جا رہا ہے اور اس بکرے کی نسل توتہ پر ہی بتائی جا رہی ہے اور اس کا بزن لگ بگ تین سو کلو کے آس پاس بتایا جا رہا ہے اور پیارے دوستوں اس بکرے کی قیمت لگ بگ تین کروڑ پچاس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اس بکرے کی حفاظت کے لیے خود شارک خان نے دو بوڈی گارڈ بھی لگا رکھے ہیں دوستو ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ شارک خان ہر سال عید کے موقع پر مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت بکروں کی قربانی کرنا پسند کرتے ہیں اور پیارے دوستوں اس سے پہلے بھی دو ہزار بائیس میں شارک خان نے چار کروڑ کے آس پاس بکرہ خریدا تھا دوستو شارک خان کا بکرہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کوئی عام بکرہ نہیں ہے یہ بکرہ افغانستان کی بکرہ منڈی سے خاص شارک خان کے لیے منگبایا گیا ہے دوستو شارک خان کے لیے آپ کے مند میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے کہ شارک خان ہر سال اتنے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہو جاتی ہے جب اس بارے میں شارک خان سے پوچھا گیا تو شارک خان کا جواب سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا شارک خان نے اپنے انٹرویو میں خود بتایا اس بات کو کہ وہ اتنے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں شارک خان کہتے ہیں کہ میں بکرے کی قیمت کو نہیں دیکھتا مجھے جو بکرہ پسند آتا ہے میں اس بکرے کو خرید لیتا ہوں اور اس بکرے کو اپنی ماں کے نام پہ قربان کر دیتا ہوں دوستو شارک خان کے اتنے مہنگے بکروں کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور پیارے دوستو ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ بکرہ ایت کے موقع پر بہت مہنگے بکروں کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ بہت مہنگا ہی بکرہ ہو تب آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی دوستو اگر آپ کا دس ہزار بارہ ہزار تک کا بھی بکرہ ہے تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ دوستو اللہ کی راہ میں بکرہ یا بکرے کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ تو صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے یعنی دوستو جیسی آپ کی حیثیت ہو اسی حساب سے آپ لوگ بکرائیت کے موقع پر قربانی کر سکتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسے کون سے جانبر ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانبر جس کے ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کوئی ایسا جانبر جس کی آنکھ یا کچھ بھی خراب ہو یا کوئی ایسا جانبر جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو تو ایسے جانبر کی قربانی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے دوستو آپ لوگ ان باتوں کا دھیان رکھیں اور اپنی نیت یہی رکھیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قربانی کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرے آمین اللہم آمین پیارے دوستو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا تاکہ یہ خبر ہر بھائی تک پہنچ جائے اور پیارے دوستو اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے گھنٹی والا آئیکن ہے اس کو بھی آن کر لینا جس سے کوئی بھی آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کے لیے وزبنا ہی فیر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ